اس سال جب سے حکومت نے پرائیورٹی آرڈر گیس کی ڈسپیچ کا بدلہ ہے تو وہ یوریا پلانٹ جو ہمیشہ ہر سال نومبر میں بند ہو جاتے تھے ان کو جاری و سازی رکھا گیا اور آج تک انہیں بلا تاطل گیس کی فراہمی ہو رہی ہے اور کیونکہ دوہزار اکیس کے پورے سال میں گیس کی فراہمی زیادہ ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کی اتنی زیادہ پہلے گیس کبھی فرٹلائزر پلانٹس کو نہیں دی گئی جس کے نتیجے میں یوریا کی جو پروڈکشن ہے جیسے کہ منسٹر انڈسٹریز نے فرمایا یوریا کی سب سے زیادہ پیداوار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ دو ہزار اکیس میں ہوئی میں یہاں پہ یہ بھی واضح کرتا رہوں کہ گیارہ ہزار رپے ٹن جو بین الاقوامی قیمت ہے عالمی منڈی میں یوریا کی اور پاکستان میں اٹھارہ سو سے انیس سو رپے ہے اس میں ہماری جو ہمسستی گیس اپنے فرٹلائزر پلانٹس کو دیتے ہیں اس کا بھی بہت عمل دخل ہے بلکہ زیادہ عمل دخل ہے کیونکہ اس گیس سستی گیس کے ذریعے ہر سال کسانوں کو سبسیڈی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پانچ گناہ کا فرق ہے عالمی منڈی کی قیمتوں میں اور پاکستان میں یوریا کی قیمتوں میں